دوستو ہے دنیا کہیں انکہی اور انسلجے رہستوں سے بری پڑی ہے ویڈیان نے بھلے انسانوں کے ایولیوشن کے رہستے کو سلجا لیا لیکن ابھی بھی انسان اور جانوروں کے علاوہ کئی ایسے جیووں کے ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے جنہیں ویڈیان پرامانک طور پر صدی نہیں کر پایا ہے اتحاس کے پننوں میں بھی کئی ایسے پورانک جیووں کے بارے میں صدر کیا گیا ہے جو نہ تو انسان تھے ہمیں ہی جان گئے اور اتحاس کی یہی رہسم جیو آج کے ویڈیانک بودھی جیویوں کے لیے شود کا وشہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کئی بار کچھ ایسے ویڈیتر جیووں کی گھٹنے سننے کو مل جاتی ہے جو ہمیں آچرز میں ڈال دیتی ہے ان کے بارے میں آدھیکار ایک طور پر تو کچھ نہیں کہا جاتا ہے لیکن کئی بار ان جیووں کے کہیں نہ کہیں سے دکھنے کی یا پرکٹ ہونے کی خبریں سامنے آتی رہتی ہے آج ہم ایسے ہی ان پانچ ویڈیتر، بھیانک اور رہسمی جیووں کے بارے میں بات کریں گے جن سے انکاؤنٹر ہونے کا دعویٰ کئی لوگوں نے کیا ہے رہسمی، ویڈیتر اور بھیانک پرانیو کی لسٹ میں سب سے پہلا نام امریکہ کے لیزرڈ مین کا ہے ساؤتھ کیرولینہ کی لی کاؤنٹی کے سوامپ لینڈ شہدر میں اسے 29 جون 1988 کو پہلی بار دیکھا گیا پرتیخش درشیوں کے انصار ہری توچہ والے اس ویڈیتر پرانی کی لمبائی سات فٹ دو انچ کے لرپک تھی اس کے ہر پیر میں تین انگوٹھیں اور ہاتھ میں تین بڑی بڑی انگلیاں تھی اس کے ناکھون کالے تھے اور اس کی لال رنگ کی آنکھیں کسی لاوے کی طرح چمک رہی تھی وہ بہت ہی آسانی سے دیوار اور سیلنگز پر چڑ جاتا تھا یہ جیو اتنا شکتی شالی تھا کہ اس نے کار کے بونیٹ اور بمپر میں اپنے ناکھون بہت ہی اندر تک کار دیئے تھے کچھ لوگوں نے اس کی پونچھ ہونے کا بھی دعویٰ کیا لیکن اس بات کی پشتی نہیں کی جا سکی لیزرڈ مین کا پہلا قصہ 29 جون 1988 کو ہی سننے میں آیا تھا سترہ سال کا کرسٹوفر ڈیویس روز کی طرح رات کو دو بجے اپنے کام سے گھر لوٹ رہا تھا اس کیپ اور سویمپ کے بریج کے پاس پہنچ کر اچانک اس کی گار کا ٹائر فٹ گیا سڑک سنسان تھی لیکن گاڑی روکنے کے سوائے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ ٹائر بدلنے کے لیے گار سے باہر نکلا کچھ ہی دیر میں اس سے اپنے پیچھے سے دوننے کی آواز سنائی دی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس نے دیکھا کھیتوں میں سے ایک وچھتر پرانی اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہا ہے وہ گرراتے ہوئے عجیب سی بھیانک آواز نکال رہا تھا اسے دیکھ کر ڈیویس بہت پوری طرح گھبرا گیا اور جلدی سے جا کر کار میں چھپ گیا ڈیویڈ کے انوسار وہ کافی گسے میں تھا اور اس کی گرراتی ہوئی آواز رات کے اس سنناٹے کو چیر رہی تھی وہ کار کی چھت پر چڑ گیا اور کافی کھروچے ماری اس نے کار کا سائیڈ میرل بھی توڑ دیا تھا اس گھٹنا کے بعد جبلی کاؤنٹی کے شیریف یعنی پولیس آفیسر نے اس گھٹنا کی جانچ کے دوران کرس ڈیویس کی کار کا معاینہ کیا تو وہ اس کی حال دیکھ کر چوک گئے کار کی پمپر اور بونٹ پہ ناکھنوں کے گڑے ہونے کے نشان تھے گاڑی کے دور پر بھی کافی سکریچس تھے ان ناکھنوں کے نشان کو دیکھ کر شیریف کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کسی جانور کا کام نہیں ہو سکتا اور کسی سادران انسان میں اتنی شمتہ نہیں تھی کہ وہ کسی کار کو اس طرح سے شت و شت کر سکے تو آخر وہ کیا چیز تھی اس انسیڈنٹ کے بعد لیزرمن کو دیکھے جانے کی کئی اور کھٹنا ہے سامنے آئی پارکنگ لوٹس میں رکھی گاڑیوں پر سکریچس کا ہونا سویمپ اور سکیپ بریج پر گاڑیوں کا ایک وچھ ترہرے جیو دوارہ پیچھا کیا جانا بڑے بڑے پنجادھاری پچنوں کا ملنا ان گھٹناوں کا دور کچھ اس طرح چلا کہ ایک نزدیکی ریڈیو اسٹیشن نے اس جیو کو زندہ پکڑے جانے پر ون ملین ڈالر کا انام گوشت کر دیا گینیت اور نام کی ایک وقتی نے اس لیزرمن کو مارنے کا دعویٰ کیا کہ اس نے ہائیوے فیفٹین پر اس جیو کو اپنی گولی کا شکار بنا لیا ہے اس نے اس سے سمبندیت ثبوت بھی پیش کیے پر وہ جھوٹے ثابت ہوئے اس کے بعد بھی کئی لوگوں کے اس ہرے دانوں سے انکانٹر ہونے کی خبریں سامنے آتی رہی اس ڈرامنے پرانی کے بارے میں اٹھارہ سو سے لے کر بیسی صدی تک ترہ ترہ کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں اسے نیو جرسی کے دکشنی شیطرے میں دیودار ورکش والے جنگل میں دیکھا گیا تھا جرسی ڈیویل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے دو پیر چمکادر کی تیرا پنک اور گھوڑی کی تیرا مو تھا مانا جاتا ہے کہ جرسی ڈیویل کا جنم نیو جرسی کے پائن بیرنس علاقے میں سن سترہ سو پیتیس میں ایک رہسے میں عورت کے دوارہ ہوا جسے بعد میں مدر لیٹس کے نام سے جانا جاتا تھا اس ویجتر پرانی کو لے کر کئی کہانیاں پرچرک تھی کہ مدر لیٹس جب ایک توفانی رات کو اپنے تیروے بچے کو جنم دے رہی تھی تو اس نے گسے میں اس بچے کو شراب دے دیا جس کے وجہ سے جنم لیتے ہی اس بچے کا ویچی درہنگ سے روپ بدل گیا کئی لوگ مانتے ہیں مدر لیٹس اصل میں ایک چڑیل تھی اور اس کے بچے کا پتا ایک شیطان تھا جرسی ڈیویل کو لیٹس ڈیویل یا ڈیویل آف لیٹس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس چیو کو دیکھے جانے کی خبر سب سے پہلے سن 1909 میں آئی تھی جرسی ڈیویل جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کے علاوہ کئی پالتو جانور کو بھی اپنا شکار بنائے کرتا تھا اس لئے کئی رہیسشی علاقوں میں اس کے ویچیدر طرح کی پدچنے دیکھنے کو ملتے تھے وہ ایک بہیانک طرح کی عجیب سی آواز نکالتا تھا کئی اسطانی لوگوں نے بتایا کہ جنگل سے کتنی بار چانوروں کے رونے اور چیکنے کی آوازیں آتی تھی کتنی بار آدھی رات کو پکشیوں کا جھنڈ بیڑ سے اڑ جاتا تھا یہ اس بات کا سنکیت ہوتا تھا کہ جرسی ڈیویل آس پاس ہی ہے نیو جرسی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں اس پرانی کے دیکھے جانے کا دعویٰ بہت سے لوگوں نے کیا فلیٹ فورڈ مانسٹر بھی کسی پار لوگ ایک پرانی کی طرح دکھائی دیتا تھا اسے ویسٹ ورجنیا کی براکسٹن کاؤنٹی کے فلیٹ فورڈ قضبے میں بارہ ست پر انیس سو باون کو دیکھا گیا تھا اسے فینٹم آف فلیٹ فورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ریپورٹس کے انوصار وہ لپک دس فٹ لمبا تھا اور اس کا چہرہ اور شریر کالے رنگ کا تھا اس کا وچھتر چہرہ تھا اور اس کی لال چمکتی آنکھیں انسانوں کی طرح گتے نہیں تھی اس کا سر پیچھے کی طرف سے پتی نمہ آکار لیے ہوئے تھا ایسا لگتا تھا وہاں گہرے رنگ کا اسکٹ پہنے ہوئے اس کی آتو ہاتھ تھے ہی نہیں یا پھر بہت چھوٹے تھے جن کے انت میں بڑی بڑی انگلیاں تھی بارہ ستمبر انیس سو باون کو اس چیو کی پہلی کٹنا سامنے آئی جب تیرہ ورشی ایڈورڈ اپنے چھوٹے بھائی فریڈ اور اپنے ایک دوست ٹومی کے ساتھ گھر کے باہر پارک میں کھیل رہا تھا تب ہی انہوں نے وہاں سے کچھ دوری پر جنگل میں ایک چمکتے ہوئے اوبجیکٹ کو آسمان سے نیچے آتے دیکھا انہوں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی جس کے بعد وہ لوگ لیمن نام کے ایک گارڈمن کے مدد سے اس وجدر چمکتر اوبجیکٹ کا پتہ لگانے اس جنگل کی طرف گئے اس جگہ پر پہنچتے ہی لیمن کا کتہ عجیب طرح سے بہیو کرنے لگا اور وہ بھوکتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا تب ہی اچانک انہوں نے اپنے سے لگ پک پچاس فٹ کی دوری پر ایک چلتی ہوئی بڑی سی گیند کو دیکھا وہاں چاروں طرف دھون چھائی ہوئی تھی وہ دھون جہرین ہونی کی وجہ سے ان لوگوں کی آنکھیں اور ناکھ میں پوری طرح سے جلن ہونے لگی اسی وقت اچانک لیمن نے دیکھا دو لال چمکدار آنکھیں اسے ایک بیڑ کے پیچھے سے گھور رہی ہے اس نے اپنے ٹارچ کی فلیش لائٹ اس طرف ماری تو ایک بھائیناک ساسایا اس کے سامنے پرکٹ ہوا وہ کسی سامب کی طرف افکار رہا تھا وہ ان کی طرف آگے بڑھا جس سے وہ سب لوگ پوری طرح گھبرا گئے اور وہاں سے ترن بھاگ نکلے اگلے دن جب انہوں نے لوکل شیریف روبوٹ کار کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اس جگہ کا معاینہ کیا اور وہاں کے حالات دیکھ کر انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ اصادران گھٹیت ہوا ہے وہاں انہیں ایک پگلی ہوئی دھاتو ملی اور وہاں کا واتہ ورن ابھی بھی کافی دشت تھا جقیناً وہ گھٹنا سادران نہیں تھی لیکن فلیٹ فوڈ مونسٹر ایک پورانک جیو تھا یا کوئی ایلین یہ آج بھی ایک رہسے ہیں آدھا انسان آدھا بھیڑیا اتحاس کے پننوں میں اس جیو کی کہیں آتنکت کہانیاں پرچھلی تھے ٹیکسس کے کانورس میں ویئر ولف سے ہوئی انکاؤنٹر کی گھٹنا آج بھی لوگوں کے دلوں میں سہران پیدا کر دیتی ہے کانورس میں ویئر ولف کو دیکھے جانے کی اور حادثوں کی خبریں سن اٹھارہ سوچا ہی چلی آ رہی ہیں لیکن دل دہلا دینے والی وہ گھٹنا انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی ایک کسان جو کانورس کے ایک چھوٹے سے حصے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا وہ کافی لاپروہ تھا اور شکار کا شاکین بھی اس لیے اپنے کھالی سمعے میں وہ ہمیشہ اپنی رائفل لے کر جنگل میں شکار کے لیے نکل پڑتا اس سے ویبریت اس کا بیٹا کتابوں کا شاکین تھا اور ان سب چیزوں سے دور رہتا تھا لیکن اس کے پتا کی یہ مان سکتا تھی کہ جب تک وہ شکار کرنا نہیں سکھے گا اس کے اندر کا آدمی نہیں جا گے گا اس لیے ایک بار اس نے اپنے بیٹے کو جنگل میں اکیلے جا کر ہیرن کا شکار کرنے کے لیے ووٹس کیا لیکن اس کی اچھانہ ہونے کے باوجود بھی مجبوری میں اس نے اپنے پتا کی بات مان لی اور جنگل کی طرف چلا گیا شکار کی کھوچ کرتا ہوا وہ اسکل کروسنگ نام کی ایک جگہ پر پہنچا اس سے کافی سمائے ہو گیا تھا لیکن ابھی تک اس سے شکار نہیں مل پایا تھا تب ہی اس نے اچانک سے دیکھا کہ ایک بڑا سا جیو اسے ایک چٹان کے پیچھے سے جھانک رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور گھر جا کر یہ بات اس نے اپنے پتا کو بتائی لیکن اس کے پتا نے یہ بات پوری طرح سے نکار دی اور اس کو انسونا کر دیا اور یہ مان لیا کہ وہ ڈر کے قرن بھاہنے بنا رہا ہے اور اس لیے اس نے دوبارہ جنگل میں جانے کو کہا اتنا ڈرہ ہونے کے پاوجود بھی اس نے دوبارہ جنگل میں جانے کا نینہ لیا یہ سوچ کر کہ شاید اس کو بھی برم ہوا ہوگا اور اسی طرح سے وہ اپنی ڈر کو جیت سکے گا اور وہ دوبارہ سے اس جنگل کی طرف چل پڑا بہت گھنٹے بیٹ گئے اور اب رات ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک وہ لڑکا لوٹ کر نہیں آیا اور اب کسان کو بھی اس کی چنتہ ہونے لگی تھی اس لیے اس نے سرچ پارٹی کے ساتھ مل کر جنگل میں اپنے بیٹے کو کھوچنا شروع کر دیا جیسے ہی وہ لوگ اسے ٹھونٹے ہوئے اس کل کروسنگس والی جگہ پر پہنچے وہاں کا درشے دیکھ کر وہ سیہر اٹھے ایک گھراتا ہوا دیتیاکار جیو اس لڑکے کے شریر کو چیر فار رہا تھا ان لوگوں نے اس پر فائرنگ کر دی لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلا ان پرتکش درشیوں کے انسار وہ چیو لگ وقت آٹھ سے نو فٹ لمبا تھا اور اس کا پورا شریر موت سیاحت پیتا کلانی سے پر اٹھا اور اس سے اس بات کا کافی صدمہ لگا اس نے پندوق سے خود کو ہی گولی مار لی کونورس مانسٹر کی یہ گھٹنا آج بھی وہاں کے لوگوں کو بھائی بیت کر دیتی ہے کچھ لوگ اسے ویروولٹ مانتے ہیں تو کچھ ییتی حالانکہ ایسا ییتی کے سمبت میں مانا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو نہیں کھاتے ان کے شکار کرنے کی پددتی گالے بھالو کی طرح ہوتی ہے اور گالے بھالو کو اگر آسانی سے شکار مل جائے تو وہ انسانوں پر بھی اٹیک کرنے سے نہیں چھوکتا وہ چیو کہاں سے آیا تھا اور کہاں گائب ہو گیا کیا وہ ایک ہائیپیڈ چیو تھا ان باتوں کا رہی سے آج بھی سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آدھے انسان اور آدھے بھیڑ جیسے دکھنے والے اس بھائینت جیو کی لویس ویلے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کئی سالوں سے دہشت فیلی ہوئی ہے یہ اپنے شکار کو مارنے کی طریقوں کے لیے کافی بدنام ہے یہ جیو کہاں سے آیا ہے اس کے سمبند میں کئی جانکانی اپرابت ہوئی ہے اور کئی طرح کے انمان بھی لگائے گئے ہیں یہ جیو اپنے شکار کو کافی انوکھے اور ویچیتر طریقے سے مارتا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں یہ اپنے شکار کو ایک ویچیتر طریقے کی آواز نکال کر اور انہیں سموہت کر کے ریلوے ٹریک پر لے آتا ہے اور پھر آتی ہوئی ٹرینوں کے سامنے انہیں فیک دیتا ہے کچھ جانکار مانتے ہیں یہ لوگوں کی آوازوں کی نکل کرنے میں ماہر ہیں اسی کارن یہ اپنے شکار کو پوری طرح سے علجہ دیتا ہے اس کا دیا ہوا یہی پرلوبھن اس کے شکار کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کئی اور دوسرے طریقوں سے اپنے شکار پر حملہ کرتا تھا کہتے ہیں یہ بریج کے نیچے سے گجرنے والی گاڑیوں پر کوچ جاتا تھا اس کی بھی کئی طرح کی مانتا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں یہ ایک سرکس میں کام کرتا تھا جہاں لوگ اس کی بدصورتی کا مزاگ بناتے تھے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس بہینک جیو میں بدل لیا کئی اور مانتے ہیں یہ دندر مندر میں وشواس کرنے والا ایک سنکی کسان تھا جس نے کئی بھیڑ بکریوں کی بلی دی تھی اس وجہ سے اسے شراب لگا اور اس کا آدھا شریر بھیڑ میں بدل گیا اس کے علاوہ کچھ پرتیکس درشیوں کی انسار کئی سال پہلے اس بریج سے کچھ دوری پر ایک مال گاڑی درگھٹنا گرست ہو گئی تھی جس سے اس کے سارے ڈبے پٹری سے نیچے اتر گئے انہی شتیگرست ڈبوں میں سے ایک ڈبے میں سے یہ جیو نکل کر بھاگ گیا جب سے اس پل کا نرمان ہو آئے تب سے یہاں کئی درگھٹنا ہے ہو چکی ہے کئی لوگ پاپلک مانسٹر کو آتے دیکھ دہشت کے مارے اس پل سے چھلانگ لگا چکے ہیں آٹھ فٹ کی اوچھی فینس ہونے کے باوجود بھی کئی جگیا سو لوگ یہاں کھوچ کرنے کے ماتیم سے آتے ہیں کچھ نئے پیرانورمل انیویسٹیگیٹرز کے بیچ یہ افواہ تھی کہ یہ بریج اب بند ہو چکا ہے اور اس لیے وہ لوگ ان فینسز کو کراوس کر کے کئی بار بریج پر آ جاتے ہیں لیکن اصل میں یہ بریج چالو ہے اور لویس ویر تک کے یاد آیاد کا ایک سادن ہے دن پر میں یہاں پر کئی مالگڑیاں اس بریج سے ہو کر گزرتی ہیں اس لیے ٹوریسٹس کے اس بریج پر درگھٹنا ہونے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اسی کے مدد نظر نورت فوک ساؤتن ریلوے نے اسے عام لوگوں کے لیے پردیبندیت کر دیا اور بیان جاری کیا کہ جو بھی اس بریج پر یا اس کو کراوس کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اسے تورنٹ ارسٹ کر لیا جائے لیکن اتنی چیتانیوں کے باوجود بھی حال ہی میں وہاں ایک درگھٹنا ہو گئی تھی یہ بات تیس اپریل دوہزار سولہ کی ہے ایک چھبیس ورشی پیرانورپر انویسٹیگیٹر تھی موت تب ہو گئی جب وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں اس جیو کے بارے میں کھوچ کرنے آئی تھی بریج کے چالو رہنے کی سوچنا چاہنجان وہ بریج کے بلکل بیچ میں آگئی تھی سورکشہ کناروں سے بہت دور اچانک دیج گتی سے آتی ہوئی ایک ٹرین اس بریج پر آگئی اس کا ساتھی جو کنارے پر تھا اس نے وہاں سے لٹک کر اپنی چان بچا لی لیکن وہ لڑکی اپنے آپ کو نہیں بچا سکی اس گھٹنا کے بعد سے اس بریج کی سورکشہ اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے اور سجا کے پراودان بھی کافی کٹھور کر دیے گئے ہیں ان جیووں کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہے وہ پرتیخش درشیوں کی گوائی کے اور ان گھٹناوں سے سمبندیت جانکاری اور پرمانوں کے آدھار پر پرستود کی گئی ہے آپ ان ویجتر بھائیانک اور رہسم جیووں کے بارے میں کیا سوستے ہیں اپنے ویچار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں کسی اور سچی اور رہسم جیووں کے ساتھ تب تک کے لیے بابائی موسیقی